اسلام علیکم فرینڈز کومنٹس میں اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے فریج میں گیس ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کم ہے یا زیادہ ہے یا پھر گیس کہیں سے لیک کر رہی ہے اور اگر لیک کر رہی ہے تو اس کا کیسے پتا چلے گا کہ کہاں سے لیک کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم مکینک کو بلاتے ہیں وہ کہتا ہے آپ کی گیس لیک ہو گئی ہے اور وہ گیس بھر کے چلا جاتا ہے اور کافی سارا بل بھی بن جاتا ہے معلومات پتا چل جائیں گے مان لیں آپ کا فریج اس وقت آن ہے اور آپ کو پتا کرنا ہے کہ یہ اندر کولنگ کر رہا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کے پیچھے والی جالیوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ لینا ہے یہ اس کے پائپس کو ہاتھ لگانا یہ اگر یہ پائپس گرم ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا کمپریسر بھی آن ہے اور اس میں گیس بھی ہے اور اس کے اندر کولنگ بھی ہو رہی ہے اب گیس کم ہے یا زیادہ ہے یا کولنگ کم ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں اے سی اور فریج دونوں کے کمپریسر کا میکنزم سیم ہے دونوں کا ورک سیم ہے دونوں میں گیسیس ڈیفرنٹ ہیں بٹ کام سیم کر کمپریسر کے اندر سے دو پائپ نکل رہے ہوتے ہیں ایک ڈسچارج کا ہوتا ہے ایک سیکشن کا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ ڈسچارج کا پائپ کون سا ہے اور سیکشن کا کون سا ہے تو اس میں میں آپ کو اس کی نشانی بتا دیتا ہوں جو پائپ باریک ہوتا ہے وہ ڈسچارج کا ہوتا ہے اس پائپ میں سے کمپریسر گیس کا پریشر آؤٹ کر رہا ہوتا ہے جو پائپ قدرے موٹا ہوتا ہے وہ سیکشن کا ہوتا ہے جب گیس اس پائپ میں سے جا رہی ہے تو وہ پورے فریج میں سے ہوتی ہوئی واپس اس پائپ کے ذریعے کمپریسر کے اندر جا رہی ہے اب ہمیں پتا کرنا ہے کہ ہمارے فریج میں گیس ہے نہیں ہے اگر ہے تو پوری ہے یا کم ہے یہ کیسے پتہ کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے ڈسچارج پائپ کو احتیاط سے ہاتھ لگانا ہے سمٹیم یہ بہت زیادہ گرم بھی ہوتا ہے اور سمٹیم کم ہوتا ہے اگر یہ پائپ گرم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں گیس ہے اور سرکولیٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ والے موٹے پائپ کو آپ نے ہاتھ لگا کے دیکھنا ہے تو وہ تھنڈا ہونا چاہیے اس پائپ کے تھنڈے ہونے کا سارا داروں مدار موسم پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ سخت گرمی میں اسے ہاتھ لگا کے دیکھیں گے تو یہ بہت نارمل تھنڈا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فریج میں گیس پوری ہے اگر آپ تھوڑے موتدل موسم میں اس کو ہاتھ لگا کے چیک کریں گے تو اس پہ پسینہ آیا ہوگا نمی آئی ہوگی اور آپ کو فیل ہوگا کہ یہ تھنڈا ہے تب بھی سمجھ لیں کہ اس میں گیس پوری ہے اگر آپ اسے سردیوں میں ہاتھ لگاتے ہیں اس پائپ کو جو تھنڈے والا پائپ میں بتا رہا ہوں تو سمٹائم اس پہ آس کے کتروں کی طرح پانی بھی آیا ہوگا اور یہاں سے کبھی کبھار پانی کے ڈراب بھی گرنا شروع ہو جائے گا تو اگر یہ ساری کنڈیشنز آپ کے فریج کے اندر ہیں تو سمجھ لیں اس میں گیس پوری ہے اور اگر یہ پائپ کم گرم ہے اور یہ تو بالکل ہی تھنڈا نہیں ہے تو سمجھ لیں اس میں گیس کم ہے سمٹائم دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے فریزر میں تو برف جم رہی ہے فریزر میں تو کولنگ ہو رہی ہے لیکن نیچے والے اپارٹمنٹ میں کولنگ نہیں ہو رہی اس کا کیا مسئلہ ہے تو یہ بھی گیس کے کم ہونے کی ہی علامت ہے سب سے پہلے فریج کے اندر کولنگ فریزر کے اندر سے شروع ہوتی ہے فریزر کے اندر سے ہی ایک پائپ فریج کے نیچے والے حصے کی پلیٹ کی طرف آتا ہے اور وہ پلیٹ تھنڈی ہوتی ہے اس پلیٹ سے ہوتی ہوئی گیس واپسی اس ریٹرنگ پائپ کے ذریعے فریج کے کمپریسر کے اندر دوبارہ آ جاتی ہے اور اگر آپ کے فریج میں گیس کم ہے تو فریزر میں کولنگ ہوگی اور نیچے والے اپارٹمنٹ میں کولنگ نہ ہونے کے برابر ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے گیس چارج کروائی ہے تو گیس بھرنے والا زیادہ گیس تو نہیں بھر گیا اگر وہ چیز نوٹ کرنی ہے تو ایک تو امپیر میٹر سے پتہ چلتا ہے دوسرا کمپریسر کی آواز سے پتہ چلتا ہے زیادہ گیس بھری جائے تو کمپریسر آواز دینا شروع کر دیتا ہے اور تیسرا وہ بہت زیادہ ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے کولنگ بھی ٹھیک نہیں کرتا اور سم ٹائم فریج میں کولنگ پوری ہونے سے پہلے ٹرپ ہو جاتا ہے تو فرنٹ پائپوں کے حساب سے اگر اس میں آور گیس ہے تو اس پائپ پہ آئس بھی آ جاتی ہے سخت گرمی میں بھی یہاں سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے اور سخت سردی میں تو یہ یہاں سے لے کے اتنے کافی آگے تک اس کا پائپ کے اوپر فل آئس جم جاتی ہے فل موٹے والی آئس جم جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں گیس آور چارج ہو گئی ہوئی ہے آپ گیس کو تھوڑا کم کر دیں گے یہاں سے فریزنگ کم ہو جائے گی اور کولنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی سارا پروسس ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کمپریسر آن ہے لیکن نہ تو یہ پائپ گرم ہے نہ تو یہ پائپ ٹھنڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فریز سے ٹوٹل گیس لیک ہو چکی ہے یا اس میں گیس ہے ہی نہیں گیس کے کم ہونے زیادہ ہونے اور پورے ہونے کے بارے میں میں نے آپ کو بریف کر دی ہے اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ اگر آپ کے فریز میں کولنگ دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فریز میں کہیں نہ کہیں سے گیس لیک ہے جو دھیرے دھیرے کولنگ کو کم کرتی جا رہی ہے اور پہلے وہ نیچے والے پارٹمنٹ سے کولنگ کم ہونا شروع ہوگی دھیرے دھیرے وہ فریزر بوکس میں سے بھی کولنگ کم ہوتی جائے گی اگر ہم نے چیک کرنا ہے کہ گیس کہاں سے لیک ہو رہی ہے تو ہم ان پائپس کے جوڑوں کو چیک کریں گے آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں گے کسی جوڑ کے اوپر آئل تو نہیں آیا ہوا اگر کسی جوڑ پہ کسی جگہ پہ بھی آئل آیا ہوگا تو سمجھ لیں وہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے گیس کی لیکچ کو خود سے آپ کیسے بند کر سکتے ہیں اس کی میں ویڈیو الگ سے بنا کے اپلوڈ کر دوں گا ابھی فیلحال میں آپ کو اس کی لیکچ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ گیس کی لیکچ کہاں پہ ہو رہی ہے آپ ان کے اس کے سارے پائپس چیک کریں لیکن ایک احتیاط بہت ضروری ہے آپ نے ان پائپس کو ہلانا نہیں ہے یعنی اس پائپ کو چیک کرنے کے لیے آپ ادھر مرود نہیں سکتے اس کو ادھر در نہیں کرسے جہاں پہ یہ ہیں انہیں یہی پہ رہنے دینا ہے ادروائز گیس لیک ہو سکتی ہے اسی طرح اگر آپ سے فریزر باکس میں کوئی نائف لگ گئی ہے برف کو کھارتے وقت کسی شاپ چیز کا استعمال کر بیٹھے ہیں اور وہاں سے گیس لیک ہو گئی ہے تو بھی آپ فریزر کو خالی کریں اس میں دیکھیں جہاں سے وہ آئل نکلتا ہوگا سمجھ لیں اس جگہ سے گیس لیک ہو گئی ہے فرنس امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی